بیرون ملک پرفارمنس اور شوز کے لیے گزشتہ ماہ جولائی میں پاکستان سے روانہ ہونے والی گلوکارا آئیما بیگ اچانک اسپتال داہل ہو گئی یہ خبر سن کر ان کے مدہ بہت پریشان ہو گئے اور ان کی صحت کے لیے دعائیں کرنے لگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئیما بیگ کو کیا بیماری لاحق ہوئی اور اس کا بیماری پر کیا موقف سامنے آیا ہے آگے بڑھنے سے پہلی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے چلیں اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب آئیما بیگنی چودہ انگست کو انسٹرگرام پر اسپتال کے بستر سمیت اپنی دیگر تصاویر شیئر کرتے ہوئے مداہوں کو اپنی صحت سے متعلق آگاہ کیا گلوکارا نے تصاویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں منی ہارٹ اٹیک ہوا تھا کیونکہ کئی راتوں سے انہوں نے مسلسل نیند نہیں لی گلوکارا نے لکھا کہ مسلسل کام کی وجہ سے انہوں نے ایک کے بعد ایک پرواز لی اور مکمل طور پر نیند نہیں کر پائیں جس وجہ سے وہ منی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئی انہوں نے لکھا کہ منی ہارٹ اٹیک نے انہیں یاد دلایا کہ اپنی صحت پہلی ترجیح ہونی چاہیے گرچہ آئیمہ بیگ نے بتایا کہ انہیں منی ہارٹ اٹیک ہوا تھا لیکن انہوں نے واضح طور پر نہیں بتایا انہیں کب اور کہاں اٹیک ہوا اور اب ان کی صحت کیسی ہے آئیمہ بیگ وزشتہ ماہ جولائی میں کچھ عرصہ کے لیے بیرونی ملک روانہ ہوئی تھی انہوں نے سب سے پہلے سعودی عرب کی شہر جدہ میں جا کر میوزیکل پرفارمنس دی تھی جس کے بعد انہوں نے عمرہ کی ادائیگی بھی کی تھی آئیمہ بیگ نے بیرونی ملک روانہ ہوتے وقت انسٹرکرام سٹوریز میں بتایا تھا کہ وہ ایک ماہ سے زائد عرصہ کے لیے بیرونی ملک کے دوروں پر جا رہی ہے لیکن وہ مکمل طور پر ملک نہیں چھوڑ رہی ان کے بیرونی ملک روانہ ہونے پر چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ آئیمہ بیگ نے ملک اور میوزک چھوڑنے کا اعلان کر دیا مگر اب ان کا موقف سامنے آیا ہے کہ انہیں کیا بیماری لاحق ہوئی جس کی وجہ سے انہیں سبتال داخل ہونا پڑا گلوکارا نے انسٹرکرام پوسٹ میں واضح کیا کہ انہیں منی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا بلکہ انہوں نے اپنی پیچیدنیوں کو غلط نام دیا دراصل وہ جی ہائیڈریشن جسم میں تبانائے اور نمکیات کی کمی کا شکار ہو گئی تھی جس وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بھڑ گیا تھا انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے منی ہارٹ اٹیک کے اس طرح استعمال کر کے غلطی کی جبکہ طبی پر جیتگیوں کا شکار ہونے پر بھی ان کی ہی غلطی تھی کیونکہ مسلسل تین ہفتوں تک انہوں نے آرام نہیں کیا جس وجہ سے ان کے ساتھ یہ مسائل پیش ہوئے آئیما بیگ نے ایک بار پھر تمام افراد کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کام پوری زندگی جلتا رہتا ہے لیکن ہر حال میں مکمل آرام کر کے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے گلوکارا نے لکھا کہ انہیں توقع نہیں تھی کہ اتنے سارے لوگ ان کی بیماری کی بات سن کر پریشان ہو جائیں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے آئیما بیگ نے بیماری کا سن کر نیک خواہشات اور دعائیں کرنے والے افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ہارڈ ایٹیک نہیں ہوا تھا لیکن ان کا بلڈ پریشر اسی سے دو سو تک جڑا گیا تھا جس وجہ سے انہیں ایمرجنسی میں حسبتال لے جانا پڑا انہوں نے تصدیق کی کہ اب ان کی صحت بہتر ہے اور انہوں نے نیک خواہشات مرمدہوں کا شکریہ بھی ادا کیا اب تک کے لیے اتنا ہی ہماری دعا ہے کہ آئیما بیگ جل سے جل سے ہتیاب ہو جائیں آمین اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دمائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ